اسلام علیکم جی تو تھوڑی سی چیزیں لینے گئی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک رکھیں آپ کو اپنی حفظ و امان میں صدا ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنی زندگیوں میں صدا آباد اور خوش رہیں تو مجھے جانا تھا جی آج تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے میں نے لینی تھی کچھ چیزیں رمضان کے لیے دیکھنی تھی اور لینی بھی تھی تو میں نکل آئی تھی تیار ہو کے اپنے گھر سے اور یہاں پر میں بس کا ویٹ کر رہی تھی اور یہاں پر میں پہنچ گئی تھی اور میں نے چیزیں دیکھنا شروع کر دی تھی بہت ہی خوبصورت چیزیں آئی ہوئی تھی بڑی پیاری پیارے کپس اور یہ وہ سب کچھ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ ٹیشو ہولڈرز بھی بہت پیارے نیپکنز بہت پیارے آئے ہوئے تھے وہاں پہ جی میں نے گھومتے گھوماتے کچھ چیزیں دیکھیں کچھ چیزیں لیں اور اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو کے انٹ پہ دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا یہ ویڈیو میں نے صرف آپ کے لئے یہاں پر بنائی تھی کہ کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں بہت ہی خوبصورت چیزیں آئی ہوئی تھی کپس بہت پیارے لگ رہے تھے ڈیفرنٹ کلرز میں آئے ہوئے تھے سیمپل سے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہاں پہ یہ میں لکڑی کے چمچ دیکھ رہی تھی تو پاکستان یاد آ رہا تھا ساتھ ساتھ میں اور یہاں پر بہت پیارا لگ رہا تھا تو بڑی پیاری پیاری چیزیں آئی ہوئی تھی تو رمضان کی تو جی اللہ پاک بس آنے والا رمضان سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آج کل جی پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں دھڑا دھڑ بچوں کے نکل رہے ہیں ریزلٹس اور اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیابی آتا فرمائے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں خوش اور آباد رہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ سارا کلیننگ کی چیزیں لگی ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت چیزیں اور بڑی پیاری کلر فل چیزیں لگی ہوئی تھی بڑے پیارے پیارے کلرز آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا چلے جی تھوڑی جی ویڈیو توڑی آس سے بھی بڑا لے ہوئی ہے تنال نال سانو بھی بکھا دے بھی ہے کچھ چیزیں تو میں نے بس قیمتیں دیکھ کے ہی چھوڑ دی تھی اور کچھ چیزیں میں نے اٹھا لی تھی یہ میں ایک اور شاپ میں گئی تھی تو وہاں سے پھر میں نے کچھ چیزیں لی تھی بڑی خوبصورت لگائی مہنگائی بہت ہوگی ہے بہت ہی مہنگائی ہوگی ہے ہر طرف ہی مہنگائی ہوگی ہے صرف پاکستان میں نہیں آپ یقین کریں ہر جگہ پہ بہت زیادہ چیزیں ایکسپنسف ہوگی ہیں بہت زیادہ آج کل چلیں جی اللہ پاک کا شکر ہے جو اللہ پاک نے دیا بس اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کرے سب کی روزی رزق میں برکتیں ڈالیں تو یہ میں خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھ رہی تھی اور کچھ چیزیں میں نے لی بھی تھی اور جو آگے جا کے آپ سے کروں گی شیئر یہ جو آپ کو گلاس نظر آ رہے ہیں اس میں میں نے میڈیم والا سائز لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں جی بہت ہی پیاری پیاری چیزیں نظر آ رہی تھی بہت خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی تھی اور کچھ بندہ دل کو سمجھا کے چھوڑ دیتا ہے اور کچھ لے لیتا ہے ایسے ہی زندگی ہوتا رہتا ہے اور ایسے ہی زندگی چلتی رہتی ہے اور یہ میں جی واپسی کے لئے نکل آئی تھی دو ہی شاپس پہ گئی تھی میں زیادہ شاپس پہ گئی نہیں تھی تو بس یہ جی نکل آئی تھی میں واپسی کے لئے الحمدللہ سے گھر کی واپسی ہو گئی تھی اور آگے دیکھیں اسلام علیکم جی گئی ہوئی تھی مارکیٹ اور کچھ چیزیں لے کر آنی تھی رمضان کی تیاری کے لئے بھی اور رمضان کے لئے بھی الحمدللہ رمضان سٹارٹ آنے والا ہے تو کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں تو آپ سے تھوڑی سی کروں گی شیئر باقی یہ ہے کہ جس ان ہزمنٹ ساتھ ہوں گے آج اکیلی گئی تھی تو جس جی تو تھوڑی سی چیزیں لینے گئی بھی تھی کچھ مل گئی ہے اور باقی دیکھ کے آئی ہوں تو جس ان ہزمنٹ ساتھ ہوں گے اس دن لاؤں گی کیونکہ میں اٹھا نہیں سکتی تھی اور یہ مجھے گلاس پسند آئے میں نے یہ لئے رمضان کے لئے الحمدللہ سے اور یہ اس طرح سے ہیں ایک طرف سے تین اس طرف ہیں اور تین اس طرف ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے میں نے کہا گرمیوں میں اس طرح کے کلرز اچھے لگتے ہیں تو سب کے ساتھ چل بھی جائے گا اور تھنڈے تھنڈے شربت پیئیں گے یا گرم گرم شربت پیئیں گے جو بھی موسم ہوا اور اس کے بعد پھر یہ میں ایک لیمن کو وہ کرنے کے لئے لائی تھی اس کا لیمن کا جوس نکالنے کے لئے اس طرح سے اوپر سے نکال کر اس سے ڈال لیں اور اس کے بعد پھر مجھے اس طرح کے میں یہ لے کر آئی ہوں اکیہ سے یہ کور کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ والے میں چاما کینے یار اور یہ والے جو ڈبے ہیں مطلب یہ تو رمضان میں بہت زیادہ چیزوں کے لئے یوز ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں اور اس طرح سے ہیں یہ مجھے مل گئے ہیں یہ اکیہ سے یہ اس میں ہے پانچ پیس وید کور وید ڈکن پانچ پیس وید ڈکن تو یہ مجھے اچھے لگے تھے کہ یہ ساری چیزیں اس میں مطلب آپ کچھ بھی چیزیں اپنی بنا کے بھی رکھ سکتے ہو اور ویسے بھی یوز ہونے میں یہ صحیح رہتے ہیں اور اس کے بعد سٹوریج بیگ مجھے چاہیے تھے یہ والے لے کر آئی ہوں تو یہ اب ایزی ہو جائے گا جو بھی چیز بناوں گی تو اس میں فریز کرنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ میں پہلے تھے لیکن خراب ہوئے میں تھے نیل کٹر لے کر آئی ہوں اور یہ اس طرح سپیچولا لے کر آئی ہوں چمچے یار میں نے اتنی انگلیش کیا بولنی ہے تو یہ لے کر آئی تھی اچھا جی اور اس کے بعد پھر میں یہ لے کر آئی ہوں سٹوریج کے لیے پہلے لے کر آئی تھی وہ کم ہو گئے سٹوریج کے لیے کوئی بھی دالیں شالیں آپ نے رکھنی ہو تو یہ دو دو ہیں اس کے اندر ڈھکن پڑا ہوا ہے ایک اس کلر میں لے کر آئی تھی اور ایک یہ میں پنک کلر میں لے آئی تھی تو یہ لے کر آئی تھی اور اس کے علاوہ یہ جی ایک لے کر آئی تھی کہ ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لیے اس کو تو آپ کوئی بھی کوئی بھی گرم چیز ہو ڈونگا وغیرہ تو مجھے اس کا یہ ڈیزائن بہت پسند آیا تھا تو میں یہ بھی لے میرے پاس سمپل والے تھے ایک دو لیکن یہ مجھے بڑا پیارا لگا تو میں نے کہا یہ ٹیبل پر رکھنے کے لیے لے لیتی ہیں جب بھی کوئی گرم چیز رکھنی ہو کوئی بھی ڈونگا وغیرہ یا کچھ بھی تو وہ اس کے اوپر آپ رکھیں بڑا ہی خوبصورت مجھے لگا تھا اور اس کے علاوہ میں کیا لے کر آئی ہوں کیا لے کر آئی ہوں یہ پاکستان بھیجنے کے لیے بچوں کے لیے لنچ باکس اور بوٹل مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے یہ گفٹ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے تو ایک یہ کلر لے کر آئی تھی اور یہ کیا ایک بھائی کی بیٹی کے لیے اور ایک بہن کی بیٹی کے لیے تو یہ تھی آج کی شاپنگ جو آپ سے کی شیئر انشاءاللہ سے اور یہ والی چیز مجھے سب سے پیاری لگی ہے بہت پیاری لگی ہے اور یہ اب نیکس ٹائم چکر لگا تو ایک اور لے کے ہوں گے کیونکہ سالن کے یا کسی بھی چیز کے دوڑ ڈونگے تو ہوتے ہی ہیں یا کچھ بھی آپ نے اور چیزیں بنائی مئی ہو تو آپ یہ رکھو نیچے اور اوپر رکھو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے تو یہ تھی آج کی تھوڑی سی شاپنگ کی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے اور اب ہوں گی ساتھ ساتھ چیزیں بنیں گی ساتھ ساتھ ہوں گی گھر کی سوائیاں اور انشاءاللہ سے پھر آپ کو بھی دکھاؤں گی جو جو کچھ ہوتا رہا تو پلیز پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک بہت پیارا خواب لے کر چل رہی ہوں اللہ کرے وہ پورا ہو جائے تو بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اب میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے پلیز اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیوں ناصر ہو ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں صد اپنی زندگیوں میں خوش اور آباد رہیں اسی کے ساتھ چھوٹی سی آسی ویڈیو کروں گی شیئر آپ سے اسی کے ساتھ اللہ حافظ